موسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہماری خاص چرچہ کا پروگرام میں ہوں لال چندر سنگھ پردھار مطری ناریندر موڈی نے دلی کے پرگتی میدان اسثیت بھارت منڈپم میں نوے راستری حتکرگہ دیوست سماروں کو سمبودیت کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ ووکل فور لوکل آج ایک جن آندولن بن گیا ہے جس نے دیش میں کپڑا کشتر کو نئی گتی دی ہے پردھار مطری نے لوگوں سے اسثانی اتپادوں کو لوکپریہ بنانے کا بھی آگ رہ دیا دراصل پی ایم موڈی کے درشتکون سے پریریت ہو کر ہی کیندر سرکار نے سال دوہزار پندرہ سے راستری حتکرگہ دیوست ملانا شروع کیا تھا تو کیسے اس سماروں کے ذریعے کپڑا ادیوک کو ایک نئی ارجہ مل رہی ہے آج کی چرچہ ہم اسی پر کریں گے جڑیں گے خاص میمان بھی لیکن پہلے دیکھئے کہ اس موقع پر پی ایم موڈی نے کیا کچھ خاص کہا ہے جو سوابیمانی ہوگا جس کو سواب پر ایمان ہوگا سوادیش پر ایمان ہوگا اس کے لئے خادی وستر ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آتما نربھر بھارت کے سپنے بنتا ہے جو میکن انڈیا کو بل دیتا ہے اس کے لئے یہ خادی صرف وستر نہیں استر بھی ہے اور سستر بھی ہے ہتھ کرگہ پر بنتا دھاگہ پوراتن سے نوتن کی پہچان کراتا ہے آرثی کا ازادی کا یہ پرینہ احسروت رہا ہے نووے راشتے ہتھ کرگہ دیوست سمارو کے احسر پر پرگتی میدان کے بھارت منڈپم میں 75 الگ الگ شیلیوں کو پردرشت کیا گیا پردھان منتری نے بتایا کہ لوکل اب ووکل تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ ایک نئی سپلائی چین کے ذریعے انہیں گلوبل کرنے کے پریاس ہو رہے ہیں پرودکٹ بھارت کا ہوگا بھارت میں بنا ہوگا بھارت کے لوگوں کے پسینے کی اس میں مہر ہوگی اور سپلائی چین ان ملٹی دیشنل کمپنیوں کی استعمال ہوگی پارمپری کلہ کو پوری طرح سے اسکیل اور اسکیل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ڈیجٹل انڈیا اور آن لائن بازار کا لاب بھی دیش کے چھوٹے چھوٹے کاریگروں کو آسانی سے مل رہا ہے نو سال پہلے خادی اور گرامی دیوک کا کاروبار پچیس ہزار تیس ہزار کروڑ روپیے کے آسپاس ہی تھا آج یہ ایک لاغ تیس ہزار کروڑ روپیے سے عدیت تک پہنچ چکا ہے یہ پیسہ گاموں میں گیا ہے یہ پیسہ آدھی واشوں کے پاس گیا ہے اور آج جب نیتی آئے ہو کہتا ہے نے کہ پچھلے پانچ سال میں ساڑے تیرہ کروڑ لوگ بھارت میں گریبی سے بہار نکلے ہیں وہ بہار نکالنے کے کام میں اس نے بھی اپنی بھومی کا عدہ کی ہے بھارتیہ اتپادوں کی گنوطہ بہتر کرنے پارمپرک اور نئے ڈیزائن کے تال میل اور بونکروں کے پرسکشن کے ویوستہ بھی کی گئی ہے وہیں ہتھکرگہ کے ویبھاو شالی سنسکرطی کو سندکشت سموردھت کرنے کی کڑی میں بھارتیہ وستر ایوام شلپ کوش کا ای پورٹل بھی پردھان منطری نے لانچ کیا ہستشلپ کے ویبھن کلاؤں کو خاص طور پر تیہواروں کے موقع پر اپنانے کا پردھان منطری نے ایک بار پھر پوروزور آگرہ کیا آنے والے دنوں میں گھنیس اتصو آ رہا ہے دشارہ دپاولی درگا پوجا ان پرووں پر ہمیں اپنے سو دیسی کے سنکلپ کو دہرانہ ہی ہے اور جب رانچی کے تیوہار میں رکشہ کے اس پرو میں میری بہن جو مجھے راکھی بانتی ہے تو میں تو رکشہ کی بات کرتا ہوں لیکن میں اگر اس کو پہار میں کسی گریب ماں سے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز دیتا ہوں تو اس ماں کی رکشہ بھی میں کرتا ہوں پردھان منتری نے بتایا کہ جو ہتھ کرگا اور خادی سوطنترتہ سنگرام کے دنوں میں ابھیمان بنے تھے دیش کی پہچان بنے تھے وہ کیسے آزادی کے بعد ہاشیے پر چلے گئے لیکن جب وکسط بھارت کے لیے سنکلپ بدھ ہو کر دیش چل رہا ہے تب ہتھ کرگا کو بیتے نو سال میں ہر طرح سے بڑھاوا دیا گیا ہے اس کے علاوہ پردھان منتری نے دیش سے بھرشتہ چار پریوارواج جیسی گمبھیر چنوٹیوں سے مقابلہ کرنے کا بھی آہوان کیا آج ہمارے سامنے بکسید بھارت نربان کا سپنا ہے سنکلپ ہے اس سنکلپے سامنے کچھ برائیاں روڑا بڑی ہوئی ہے اس لیے آج بھارت ایک سور میں ان برائیوں کو کہہ رہا ہے قویٹ انڈیا آج بھارت کہہ رہا ہے کرپشن قویٹ انڈیا آج بھارت کہہ رہا ہے ڈائنیسٹری قویٹ انڈیا یعنی پریوارواج انڈیا چھوڑو آج بھارت کہہ رہا ہے اپیزمن قویٹ انڈیا یعنی تشتری کرن انڈیا چھوڑو سوڑیشی آندولن سے شروع ہوا ہتھکرخہ ادھیوگ بھارتیہ ویبیدتہ کو سمیٹی ہوئے ہے یہ آرثیق پرگتی کا کارن رہا ہے تو کلا پرمپرہ اور شلپ کا ایک ادیتی سنگم بھی ہے موجودہ سرکار نے ہتھکرخہ کو جیم پورٹل سے جوڑنے مدرہ ارین کی سویدہ اپلاپت کرانے سے لے ون ڈسٹک ون پرڈک جیسے ابھیان شروع کیے ہیں وہیں ایک تا مال جیسے نئے بازار بھی ہتھکرخہ کو مضبوطی دے رہے ہیں جیاسینا کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو یہ خاص ریپورٹ آپ نے دیکھی اور راستری ہتھکرگا دیوز سمارو کے آئیو جن پر کینڈری کپڑا راڈیو منتری درشنا بین جردوش سے ہماری سموادات میگنا دیو نے یہ خاص بات چیت کی نیشنل ہینڈلوم ڈے کے افسر پر پر پردھان منتری نائندر مودی نے کہا ہے کی ووکل فور لوکل ماس موومنٹ بن گیا ہے لیکن ٹیکسٹائل کے شیتر میں ہینڈلوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ساڑیوں کی اور کپڑوں کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے آگے جا کر اور کن کن چیزوں میں ہینڈلوم کی چیزوں کا استعمال ہو بات کی ہے کی ورلڈ کے لیے بنائے کی کہیں دیکھ جو آج پورے ویشوہ میں بردان منتری جی نے بھارت کی image بنائی ہے تو اس کو آگے لے جانے کے لیے ہماری اتنی جو آٹیزن ہے جو اگرکل چر کے بات سب سے جیادہ سب سے جیادہ مائلہ ہے تو ان کو کیسے موٹیویٹ کرے ان کو کیسے گائیڈ کرے ان کو ڈیزائن دے ان کو رو سپورٹ رو مٹیریل سے سپورٹ دے یہاں سے یہ جو مہاراشتر کا سٹال ہے انہوں نے یہ جی ٹوینٹی کے اوپر کتنا اچھا مطلب ویویوینگ کیا ہے تو ایسے بہت ساری چیز ہوتی ہے جس میں جسے وال ہنگ ہے تو ان کو بڑھاوات دینے کے ساتھ ساتھ میں اور چیز جی 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 لوگوں کے پہناوے میں بھی چاہیے ان کو یہ بھی ہے جو ہنلم سے بنا ہوا ہے لیکن اب ان پہ ریلوی گھارمن اس کے ساتھ دیزائن مل گئی اس طریقے سے ہنڈلوم کو بڑھاوات دیا جا رہا ہے ووکل فور لوکل کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ نے کتنے پروڈکٹ کو پہچان دی ہے اور پبلسٹی دی ہے تو ٹھیک ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو ہنڈلوم کو اور زیادہ چرچت بنانے کے لیے اور زیادہ زیادہ لوگ اسے پسند کریں کھری دیں اور اس کی جو اپروچ ہے وہ گلوبل ہو اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور بھارت من اپم پرگتی میدان میں نوے راستری ہتھکرگا دیوست سمارو کے افسر پر بونکروں اور ہتھکرگا اوڈیوگ سے جوڑے کاری گروں سے ہمارے سمارات نے بات چیت کی بونکروں نے پارم پر ایک شیلی اور اتپادوں کے بارے میں جانکاری دی راشتری ہتھکرگا دیوست منایا جا رہا ہے اور اسی اپلکش میں دیش پر سے جو آرٹیسن ہیں جو بونکر ہیں جو ویورز ہیں اپنا سب سے بہترین اتپاد لے کر پہنچے ہیں اس پردشن میں رویہ جو سلک ہے وہ یہاں بنایا جا رہا ہے تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں ایک ساڑھی بننے میں جیسے نورمال ساڑھی بنائیں گے تو 15 سے 20 دن لگیں گے اور باری بنائیں گے تو سوٹ کتائی کا جو پارم پر ایک سادھن تھا وہ کس طرح سے چلایا جاتا ہے اپنے فلموں میں ڈاکیمنٹریز میں بہت دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر آپ اس پردشن میں لائیو دیکھ سکتے ہیں باک سٹرپ لوم ایک طرح کا بہت پارم پر ایک اور پورٹبل حد کس طرح سے آپ یہ کر رہی ہیں یہ ہم پس سے بولتا ہے یہ پھائدت بولتا ہے اور یہ ہم لگ ایسا بنا کے ہم اپنا یہ ڈریس پینت ہے جو اب ہم پینت ہوا ہے یہ بھی ایسا بیک سٹرپ سے بنا ہوا ہے اب بتائیے کیا کچھ خاص لے کر آئے ہیں اور کس لوم کو آپ چلا رہے ہیں پورانے ٹائم میں صرف ہم کمبل دریز وغیرہ بناتے تھے لیکن ابھی کچھ سالوں سے نئے نئے مٹریلز میں ایکسپیرمنٹ کر کے نئے ڈیزائن کر کے شالز فیبرک ساریز اور پورے کچھ میں سب بونکر دیسی کپاس کی کھیتی کر کے فارمس لوگ کو کھیتی کریں گے اور بونکر لوگ اسی کپاس سے کافی سارے چیزیں بناتے ہیں یہ ہے ایک سولر پاور لوم یو بونکر جن میں انبھا تھوڑا کم ہے وہ بھی جلدی اپنی روزگار کی شربات کر سکتے جب بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پیک ہوتا ہے یہاں پہ شیڈ اوپن ہوتا ہے جس کے اندر دھاگے کو انسٹ کرنا جو دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ کپڑا بناتا ہے جیسے یہ دھاگا کپڑا بنا رہا ہے کپڑا بنانے کے لئے دھاگا ہو گیا پھر یہاں پہ ڈیزائن کا فورمیشن ہو رہا بورڈر میں زری ہو رہی ہے مینہ کاری ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کامرا پرسن آلوک کے ساتھ جہا سنا ٹیڈی نیوز دلی یہ خاص باتچیت آپ نے دیکھی جس میں بونکروں اور کاریگروں سے باتچیت کی ہماری سمواداتا جیاز سنہا نے اور یہ جو راستری ہتھ کرگا دیوز ہے یہ کس طرح سے خاص ہے کیسے اس کی شروعات ہوئی کیا کچھ اس میں ہے اور پردہار منتری نے اس موقع پر کیا کچھ کہا دیکھ لیتے ہیں پردہار منتری نریندر موڈی نے نئی دلی کے پرگتی میدان ستھ بھارت مندپم میں راستری ہتھ کرگا دیوز سماروں کو سمبودھ کیا پی ایم نے راستری فیشن پرودیوگی کی سنسطھان دوارہ وکسیت ای پورٹل بھارتی عوست ریونک شیلپ کوش کپڑا اور شیلپ بھنڈار کا بھی شبھارم کیا پی ایم نے راستری فیشن پرودیوگی کی سنسطھان دوارہ وکسیت ای پورٹل کو وکسیت کیا پردان مطری نے اس افسر پر آئیو جید پردرشنی کا بھی کیاب لوکن وہاں موجود بنکروں اور کاریگروں سے بات چیت کی پی ایم نے کہا آج کا بھارت صرف وکل فور لوکل ہی نہیں بلکہ دنیا کے کام کو آسان بنانے ان کی اتپادکتہ بڑھانے تتھا گروتتہ اور ڈیزائن میں صدھار لانے کی دشا میں نیرنتر پریاثرت ہے پرتیک راجی اور زلے کے ہستشل پور ہتکرگا اتپادوں کو ایک چھت کے نیچے بڑھاوا دینے سرکار دوارہ سبھی راجیوں کی راجدھانیوں میں ایکتہ مول بنائے جا رہے ہیں یہ بھی پی ایم نے کہا ہے خاص طور پر سرکار اپنے بنکروں کو دنیا کا سب سے بڑا بازار اپلبد کرانے کی سپشٹ رنیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے آتم نربھر بھارت کا سپنا بننے اور میکن انڈیا کو بل پردان کرنے والے لوگ خادی کو ماتر کپڑا ہی نہیں بلکہ ہتھیار سمجھتے ہیں آتم نربھر بھارت کا سپنا بننے اور میکن انڈیا کو بل پردان کرنے والے لوگ تیرنگا جب چھتوں پر فرائے جاتا ہے پی ایم موڈی نے یہ خاص بات کہی مفت راشن پکا مکان پانچ لاکھ روپے تک کا مفت الاج یہ سب موڈی تی گارنٹی ہے پی ایم نے کہا پی ایم موڈی رہے ہیں ہمیشہ سے کاریگروں اور شلپکاروں کو پروت ساحن اور نتیگت سمرتن دینے کے درد سمرت اور پردھار منتری کے اسی درشتی کون سے پریر سرکار نے راشتری ہتھ سات اگست کی تاریخ کو چنا گیا تھا کیونکہ سات اگست انیس سو پانچ کو دیش میں سو دیش اندولن شروع ہوا تھا اور اس نے سو دیش ادیوگوں اور وشش شروع سے ہتھ کر گھا بونکروں کو پروت ساہید کیا تھا تو اس سال نوہ راشتری ہتھ کر گھا تو چرچہ میں فیلحال وقت ہے ایک بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے کے لئے ہر مہینے الگ الگ SIP میں انویسٹ کر جتنا بڑا گول اتنا بڑا آماؤں اور اتنا زیادہ ٹائم ایسا سہی ہے میوچول فن نیویش بازار جوکھیموں کے ادھین یوزنہ سے جوڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑے سوڑکی سوڑکی مگلیں گی سوڑکی 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 بیٹا چین سون ایٹس مانسون سوڑکت ہے بریک کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ راستری ہتھ کرگا دیوس میں کیا کچھ خاص ہے اور کپراکشتر کو کیسے اس سے ایک نئی ارجہ مل رہی ہے تو ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں این سریدھر جی جو کی ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر ہیں ہندوم ایکسپورٹ پروموشن کانسل کے بہت بہت سواغت این شریدھر جی آپ کا ڈی ڈی نیوز پر اور میں سب سے پہلے آپ کی ٹپڑنی یہی چاہوں گا کہ خریب نو سال پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی نو سال کا یہ سفر کیسا رہا اس سے جو مقصد تھا اس مقصد میں کتنی کامیابی ملتی ہوئی دیکھ رہی ہے شاید آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے آپ دیکھیں کہیں آمیوٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو شاید دیکھ ہے جی اب آواز آ رہی ہے بلکھل آب آمیوٹ 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 اگر سمب ہو تو ایک ریکوست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جیسے ہندی میں اگر بول پائیں اور بھلے ہی آپ اگر کچھ انگریزی کے شبدوں کو بھی شامل کرنا تو کوئی دکت نہیں بلکہ میں یہ چاننا چاہوں گا کہ یہ جو پردھان منتری نے آج اپنے سمبودھان میں باتیں کہیں اس میں کئی بہت بڑی صحیح باتیں کہیں انہوں نے کہیں کہ دیکھئے جس طرح سے آزادی کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد جس طرح سے کی ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑھاوا دینا تھا وہ نہیں دیا گیا اب ہم جا کر اسے کر رہے ہیں ہاں جی This is a greatest initiative from our ministry of textile جی and سو جی جی بالکل بول یہ help بہت بڑا آئے گا for the weavers and the weavers and the artisans اور ان کا product جینے کے لے کے جانے کے لئے بھی بہت مدد کرے گا اور پرتان منتری کا local سے global کا پرموشن کا کیمپین بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور انڈیا ہینڈلوم برانڈ کا مارک جو مانیفیکچرر انڈیا ہینڈلوم برانڈ سے بڑیہ پروڈکٹ بنتے ہیں اس کو بھی ویدیشی مارکٹ لے کی جانے کے لیے ہم لوگ مدد کر رہے ہیں جی بلکل اور یہ جو پردھان منتری کا سمبودھن ہے وہ نشیط طور پر یہ باتوں کو ضرور صاف کرتا ہے سپشٹ کرتے ہیں ان کے بکتاویا جس طرح سے کس سرکار کی نیتیاں ہیں آنے والے دنوں میں ہم کس طرح دیکھیں گے کہ بونکروں اور کاریگروں کو جو آٹیزنز ہیں ان کو آپ کس طرح سے ہیلپ کرنے والے ہیں ہاں جی ہر سال میں ہم لوگ پندرہ سے بیس انٹرنیشنل ایونڈ کے لیے ہماری طرف سے اور وستر منترالے کا مدد سے we are taking the artisan اور ہمارا societies across india سے ان کا اچھی product کو مارکٹ میں international مارکٹ میں بیجنے کے مدد کرنے کے لیے ہم لوگ we are providing the platform جو در وہ لوگ جائے گا پھر ہم لوگ انٹرنیشنل کا ڈیسین کے بارے میں مدد دیتی ہے ہماری طرف سے ہنڈلوں میں بہت بڑی اپرادکٹ بنتی ہے لیکن اس کے کوئی color اور ڈیسین انٹرنیشنل مارکٹ کے وجہ سے شوٹ ہونا چاہیے اس کو جو بھی مدد ہے انٹرنیشنل ڈیزائنر سے ہم لوگ کر رہے ہیں and this is uh yellow this is done with the help of our government of india بلکل یہ سرکار کے دوارہ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں زہین محمد خوریسی صاحبی جو کی چندیری سویور خاص طور پر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جو یہ کپڑا ڈال رکھا ہے یہ یہ بھی شاید وہی چیز ہے زہین محمد خوریسی صاحب بہت بہت آپ کا سواگت ڈیڈی نیوز پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کی کیا یہی آپ کی جو کاریگری ہے اس کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں چندری ہینڈلوم کا ڈپٹہ ہے یہ 46 سے انچ ہے اور ڈھائی میٹر لنبا ہی ہے چندری ہینڈلوم کا تپلا ہے چندری ہینڈلوم پر بنا ہوا مزارہ آپ اپنا تجربہ ہمارے ساتھ بتائیے کہ آپ کو اس طرح کے سماروں سے کیا کچھ فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر تو یہ بنکروں کو بڑھا دینے کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ بہت اچھے پروگرام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ ہینڈلوم ہے کیا چیز اور ہینڈلوم کو کیسے لوگ بناتے ہیں اور ہینڈلوم کو کیسے لوگ اپیو کرتے ہیں اس اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ملتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی اچھا سران یہ کار ہے جس کے لیے سرکار کام بہت بہت آفاری ہیں جس کے لیے وہ اس طریقے پروگرام کرتی ہیں اور یہ تو ہم لوگوں کو اس میں بڑھا ملتا ہے زہین صاحب آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کہاں پر ہے اور کس طرح کس لیبل کا آپ کا کاروبار ہے میں ایک چھوٹا سا بنکار ہوں سر چندری میں چندری میں میرے پاس ہمیں ہیں جیدہ نہیں ہیں تو ہمیں اس کو کر کے سرکار کی جو میلے لگتے ہیں پردارشنیوں لگتے ہیں اس کے مادیام سے اپنا مال کو بکرے کرتا ہوں ہم اور اپنے چندری میں میرے گھر پہ جو بنائی ہوتی ہے بنائی کر کے جو بھی مال تیار ہوتا ہے ہم اس کو لے کے سرکار کی جو آئے اوزن ہوتے ہیں سرکاری میلے ہوتے ہیں اس میں میں بکرے کا کار ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آپ جیسے سرکار کی طرف سے اس کام میں آپ کے اپنے کام میں مدد ملتی ہے کتنی ساہیتہ ملتی ہے سرکار کی بہت ساری ساہیتہ ہیں سر جیسے لوم بھی ہم کو پہلے ہمارے پاس کھڑی لوم ہوا کرتے تھے جمین کے پھر بعد میں سرکار نے ہم کو فریم لوم کی بھی اپلپد کرائے ہم یعنی ڈی سی کے مادے ہم سے دھاگا بھی اپلپد کروایا ہم لوگوں کو سلک تھریڈ بھی اپلپد کروایا اور تو کم ہم دام میں اور کوٹن تھریڈ بھی اپلپد کروایا ہم لوگوں کو ٹھیک ہے یہ سب ہم کو فائدہ ملتے ہیں سرکار سے شیدھر جی جیسا کہ آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ چندیری بنکر زہین صاحب ہیں تو انہوں نے اپنا تضربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی موجود ہیں تو آپ ضرور اس کاریکرب میں بتائیں کہ سرکار آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے لیے اور زیادہ کیا کچھ کرنے والی ہے ہاں جی ابھی ہم لوکل ویورس کے لیے بائیس سالر میٹ بھی ہم کرتے ہیں ریویس بائیس سالر میٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں جی ویدیشی سے بائیس کو ایدھر لے کی ایدھر بہت بڑا ایگزیبیشن ابھی پیچھلے سال میں مارچ میں میں بھی ہم لوگ کیا تھا سو اس میں کمسا کم بائیس تیئس کروڑ تک بزنس بھی ملایا تین دن کا ایونٹ میں سو ایسا ہم ہر تین مہینے کے ایک بار کئی جگہ میں آج ہمارا ٹیم اور وارناسی میں بھی ایک سپیشل سورسنگ ایونٹ ہم لوگ کیا ہے سو وارناسی کا سب یو پی کا عبیون کے ساتھ چالیس سٹال لگا کے اور چالیس پچاس ایکسپورٹرز اور ایمپورٹنگ کانٹری سے کوئی بائیس کو لے کے ادھر بھی میٹنگ ہماری طرف سے چل رہی ہے یہ سب مادد منسٹری آف ٹیکشل ڈیولپمنٹ کمیشنر آف ہینڈلو اس کے سپورٹ سے ہم لوگ کر رہے ہیں جی اور یہ ان کا لوکل میں بھی بیجنے کے لیے ڈومسٹک میں بہت بڑا ایکسپورٹ آ رہا ہے ان کو بھی ہم لوگ کوارڈینیٹ کر کے بیجنے کے لیے مادد کر رہے ہیں جی ایک ہے آہ زہین صاحب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیدھر این شیدھر جی نے جو باتیں کہیں ایک بات ہمیں جو لگتا ہے کہ جب آپ کچھ اپنا بناتے ہیں آپ جیسے چندری بن کر رہے ہیں تو آپ آپ نے اپنا مال بنایا لیکن اگلی بات ہوتی ہے کہ اسے کھپائیں کہاں یعنی مارکٹ بازار کیا اس میں آپ کو کسی طرح کے دکت آتی ہے اور آگے چل کر کے سرکار سے آپ کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت یا کچھ آپ ایسا امید کرتے ہیں تو بتائیے ہمارے ساتھ این شیدھر جی موجود ہیں وہ بالکل آپ کی باتوں کو سنیں گے دکت تو رہتی ہے مارکٹ کی ڈائریکٹ لیکن پھر بھی سرکار بہت کچھ کرتی ہے مدد اور آگے بھی امید ہے کہ ہم کوئی اچھے سے ملے ایسے لگائے جائیں جس میں ہم کو الگ مارکٹ ملے اور الگ طریقے کی ہنڈلوں کو بہچاننے والے پہننے والے لوگ ڈائریکٹ ہم لوگوں سے جڑ پائیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے میلوں میں تو یہ موقع ملتا ہو جی اس طرح کے میلوں میں ملتا ہے آپ چاہیں گے اس طرح کے میلے اور زیادہ سے زیادہ لگیں اور وہ اچھے اس طرح پر لگیں ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ این شیدھر جی آپ چلتے چلتے کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جی ابھی یہ لوکل سے ڈومسٹک یا پروڈک کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ کو لینکے مارکٹ لینکے دینے کے لیے ابھی یہ مارکٹنگ پورٹل بھی لانچ ہوا ہے ڈیورپمنٹ کمیشنر آف ہینڈلوں کا آفیس طرف سے ڈینڈیا پورٹل سو اس میں سب ویور آرٹس انس اور سوسائیٹی لوگ بھی ان کا پروڈکٹ ڈسپلے کر سکتے اور ان کا مارکٹ کا لینکے بھی مل جائے گا اور ہماری طرف سے ہینڈون ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل ہماری پاس بھی ایکسپورٹس کا ڈیٹا ہے اور ہم لوگ ہمارے طرف سے ہر سٹیٹ کو ایک ایک پروڈکٹ اور جی ایک پروڈکٹ کا ڈیٹیل بنا کی ہم لوگ ڈی میکزین بیشتے ہیں ہر آلٹرنیٹ مہینے میں ایک بار ڈی میکزین ہم لوگ ویدیشی کا ویعیس کو کم سکتے ہیں ساڑھے تین ہزار کا ویعیر کا ڈیٹا ہے ہمارا اس پر وہ سب کو ہماری انڈیا بھارت کا ہینڈلوں کا جو بھی اچھا پروڈکٹ ہے میں بھی لائک سٹارٹنگ پرم جامو کاشمیر کا پشمینہ صاحب ڈاک سے یا اروترہ کان سے اور بیگار مدی پردیش تیمیل نام کہرلا سب سٹیٹ کے جو اچھا اچھا جی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل یہ نیوز لٹر میں ہم لوگ کر رہے ہیں جائن صاحب آپ کرتے ہیں اس طرح کے ویب سائٹ کمپیوٹر بغیرہ کا ہم تو ڈیجیٹل انڈیا میں آن لائن بغیرہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے اور زیادہ آن لائن پریٹ فارم کا استعمال کیجئے اور آپ کا کاروبار ایسا ہی اور زیادہ پھلے پھولے شیدر صاحب آپ کا بھی جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں تو آج ہم نے جو چرچہ کی وہ راستری ہتھ کرگا دیوست پر اس طرح سے کپڑا کشیتر کو نئی اورجہ دینے کا کام کیا جا رہا ہے اسی پر آج ہماری خاص چرچہ تھی اس چرچہ میں اتنا ہی لیکن ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگتار جاری ہے ہمیں ڈیجیو انواتے نسکار